اسلام علیکم مہدی صاحب کیا لے ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے اور سناو کلاس ہوگی ہاں کلاس ہوگی بھوک لے گی ہے چلو کچھ کاتے کچھ لیتے آج چلو کنڈی چلو پیسے تمہارے پاس ہے دونوں آدھا آدھا کر لیں گے اور کچھ لے لیں گے ٹھیک ہے یہ کتنے کا آج ہمیں دی چلو پھر یہ لیتے ہیں آدھا آدھا کر کے کھا لیں گے ٹھیک ہے تمہارے پاس کتنے دیتا ہے میرے پاس میرے پاس سو رو پہا میرے پاس سو رو پہا میرے پاس سو رو پہا سو رو پہا یہ پنچاس کن پہا ٹھیک ہے میرے پاس سو رو پہا یہ صحیح ہے آجو میری آجو کھتے یار آجو کھتے یار بہت بھوک لے گی ہے آہ بلکل اس کو میں آدھا آدھا کرتا ہوں آدھا تمہارا آدھا یہ تمہارا ہے یہ میرے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح؟ کہ تم نے مجھے کم حصہ دیئے یہی کیا مسئلہ؟ کافی ہے نا دیکھو ایک جیسے کوئی نہیں ہے تمہارا زادہ ہے میں دیئے تم ہمیشہ یہی بات کرتے ہو کم ہے اور کم ہے میں نے صحیح بیس میں کر دیا اور تم ہمیشہ کر بڑا کٹتے ہو آپ دیکھو لڑنا نہیں چاہیے بس آپ کا یہ ٹھیک ہے میرا بھی ٹھیک ہے یہ کہتا ہی میرا والا چھوٹا ہی بڑا اس کا بڑا ہے اس کا روز کا یہ مسئلہ ہے مجھے ہمیشہ ایسا کم دیتا ہے آپ دونوں کا مسئلہ میں صحیح کر دیتا تمہیں اس کو ہم کر دوں ہمیشہ روتا ہے ایسے صحیح کر دیتا آپ کو مزائے گا آپ کو لگتا ہے آپ کا والا کم ہے آپ کو ٹھیک یہ کہہ رہے یہ والا سے آتا ہے میں برابر کر دوں گے یہ برابر کر دیں یہ تم نے کہا میرا والا کم کر دیں اس کا والا بڑا دیں ہے اور یہ ہے کیا کیا تم نے آپ کو کی پیatory کیا آپ کے والا کمیں پر میرے والا کم کر دیں تستیلا ایسا کیوں رہے suffer کیوں رہے کر دیں تو کم کر بڑا دیں میرے والا کم کر دیں میرے والا کم کر دیں کوئی نہیں acho اس کا والا بڑا دیں ہوگے کم مزاق ہوتایاں مزاقی ہمارے کا اندوال یہاں بڑا بڑا کرتا کیا میس کو کھا لے اسی بردو کہ اپنے دو بڑا شرکت رکھیں آپ دونوں دیکھو اچھی زیادہ دیکھو میں اس اطلب اینiversity کہے لیدار تھے آپ کا اسئی بھی سول کر سا آپ بتاؤ آپ کا بھی سول کر سا یہ کیا مسئلہ ہے یہ ہے یہ توماری وجہ سے ہے کیا یہ ہے تماری وجہ سے ہمیشہ کھے کردے میرا والے چھوٹے تمارے بڑا یہ اس وجہ سے دیکھو میں نہیں کہنا تمہارے وجہ ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تمہارے مسئلہ ہوتا ہے تمہارے مسئلہ ہوتا ہے اچھا جی تو مارل عبد سٹوری یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے مسائل خود حل کرنے کیونکہ اگر کوئی باہر سے آئے گا تو اس کا مطلب وہ اپنا انٹرسٹ دے گئے جیسے کہ ہم آپ کو ایک زمپل دیں گے ایران اور پاکستان کا جو ایشو چل رہا ہے اگر ایران اور پاکستان چاہے تو اپنا ایشو خود حل کر سکتے لیکن اگر امریکہ یا کوئی اور کنٹری انٹرفیر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ اپنا انٹرسٹ دے گئے وہ پاکستان کو سپورٹ کری گیا ایران کو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنا انٹرسٹ کو دے گئے اسی طرح گھر میں ہو یا آپ کے بھائیوں میں ہو یا کئی بھی ہو یا منکوں کے درمینوں اپنے مسئلے جب خود حل کریں گے تو اس میں لڑائی نہیں ہوئی تیسرا پارٹی اس کا پایدا نہیں ہوٹا سکتے تینکیو سو مچ